جوزارش میری یہ ہے کہ ایک بات ہوئی تھی پہلے جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں تاکہ اگلی دفعہ آپ کے پاس آئے تو اس پہ کچھ نے کچھ کام ہوگا تاکہ کچھ نہ کچھ میرے آئے تو فرق پڑے آپ سے گزائش آپ بیٹھیں سارے میری بات سمجھے اس کے پاس دیکھ رہتے ہیں ایک بات ہوئی تھی سوئی تھی پہلے دی نالے کی صفائی کی ٹھیک ہے نالے کی صفائی کے میں نے کہا ہے کہ میں ریپیٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ کیا کہ ہم کام کرنے والے ہیں نالے کی صفائی کے لیے جو سی او موسپل کمیٹی ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو دیکھیں گی کرین ہائر کرنے کرائے پہ لینے جیسے بھی کرنے اس سے آپ دونوں ملکے یہ کام کروائے ہیں ٹھیک ہے فیکٹری کا ذکر کہتا ہے فیکٹری نے کوئی ملپا کچھا پھینکا ہوا ہے مجھے کیوں بھائی پیچے پیدا جاتا ہے میں چیزی جگہ بھی جاتا ہوں مجھے نکالا جاتا ہے کیوں اچھا اب ادھر آ جاتی ہے یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے ملپا کے لیے جو انوائیمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایڈی انوائیمنٹ اس کو وزٹ کریں گے ڈپورٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو غیر کنونیز پر ایف آئی آت دی جائے ٹھیک ہے نمبر ٹو سستے فضائے کی ذکر بار بار ہو ایک سستہ فضائے جو اس کو شفٹ کیا جائے اس میں ہم نے دو تین دوستوں سے ریکویسٹ کی ہے ایسی صاحبہ سیو منسپل کمیٹری صاحب یہ مل کے جگہ ایڈنٹیفائی کریں اگر جگہ سننے پر لے دیں انشاءاللہ ہم وہاں پر منٹی شفٹ کرتے ہیں یہ سستہ فضائے آپ کا ٹھیک ہے جو ڈاکٹر صاحب سے جن کا آرٹھپیٹنگ سرجن سے ان کا معاملہ ڈیپیو صاحب دیکھ رہے ہیں بھوڑے کی دوڑوں کی بات تو یہ شاید اپنا ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ یہ شاید جو عوامی فلا ہے اس کے لئے اتنی اپورٹن چیزیں نہیں ہیں بل بات کی گئی اس پر جوا لگتا ہے جوا حمل آؤں نہیں کر سکتے کیٹوئی منڈی کی بات کی گئی اچھی بات کی ہے کہ منڈیوں میں بلکل اگر سہولتے نہیں ہیں تو اس کے لئے کمپنیاں بنیں گئیں میں جاتے ہیں کالے کے لیٹر لکھوں گا ان سے بات کروں گا اور اگلی کو آپ کو بتاؤ گا اس کا کیا جواب ہے وہ کیا اس پر کر سکتے ہیں میرے ڈیٹ پروٹرول میں منڈیاں نہیں ہیں اب ٹریفک کی بات ہوئی ہے برحال کہ ٹریفک جو ہے وہ سٹاف ہیں ڈیسپ صاحب میں سے بہنی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا میں بس تین چار بندے ہیں میں ڈیپیو صاحب سے بھی ریکش کروں گا اور پین ڈیپیو صاحب سے بھی ریکش کروں گا یہاں پہ بندے بڑھائیں کیونکہ آبادی ہے رائش شاید ریفک ہے دو یا تین بندوں کے بات کی بات ہی نہیں ہے تو ہم ان کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وحید اختر صاحب نے ذکر کیا کہ نشان دہی یہ چیچیاں گاؤں میں اور اس کے علاوہ گند کے ڈھیر ہیں وہاں تو میں نے ڈیپٹی ڈیکٹر جو ہمارے لوکل گورننٹ کو کھایا کہ چیچیاں گاؤں کو وزٹ کریں وہ جو گاؤں کے ڈھیر ہیں ان کو اٹھائیں اور اگلی ڈیٹی میں آپ تصویلیں لے کے آئیں گے کہ پہلے گند کیا پڑھا اس نے اٹھانے کے بات کیا تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے یہاں اس کے کام ہوں جو نشان دہیی کیلے معاملات ہیں جو ریونیو کے ادھر خان صاحب نے بات کی بہت اچھی باتیں کی اور یہ ان کی باتوں میں کوئی زیادتی نہیں ہے یہ ریونیو کا کام سلو ہے ریونیو آفیسرز یا تحصیل دار وغیرہ وہ ہمیں پر شورٹیج ہیں اگل وہ یہاں بھی پوسٹے خالی پڑی بندے نہیں ہیں بارہا ریکویسٹ کی گئی ہے یہ ایسی چیزیں جو ہم سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں میرے بس میں نہیں میں تصویلہ کیسے پیدا کر یہاں لنا ہوتا لیکن بارہا کیونکہ یہاں پر ایک ایشو ہے اگل اس کھلی کے جاری کے تبستق سے میں اپنے ایک وشنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا ایسن بیار صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا اور وہ لیٹر ایسی آفیس میں موجود ہوگا کل سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہم ان ریٹنگ ریکویسٹ کریں گے اس کو جو ریونیو کے معاملات میں کرپشن کی بات کی کرپشن بلکل ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم اس کے لیے میں نے جو اپنی حد تک اقدام اٹھایا ہے کہ میں نے ہر ای ڈی ال آر کے دفتر کے بار ہر پٹواری کے دفتر کے بار میں نے اپنا نمبر لکھا ہوا ہے جس کسی کو سے کوئی پیسہ مانگتا ہے کوئی ریونیو سٹاف کرپشن کی بات بھی کرتا ہے مجھے ایک کال کرتے ہیں یا میرا آفیس تشریف نے آئیں کہ یہ بندہ آپ کا ہے یہ ای ڈی ال آر ہے یہ پٹواری ہے یہ تشکل دار ہے یہ مستحق تھی میرا جائز کام کرنے کے پیسے ہیں کچھ لوگ کچھ کام تبنا جائز بھی کروانے کوشش کرتے ہیں وہ نہیں اگر کسی کا جائز کام کرتا اس کے لیے پیسے مانگتا تھا میں میرے دفتر چوبیس گیلٹے کھولا ہے میرا فون چوبیس گیلٹے کھولا ہوتا ہے just give me a question کرپشن کو انشاء علام رکھیں کہ یہ میرا آپ لوگوں سے بات ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے کہ آپ لوگوں نے اطلاع دیں یہاں پر بات کرنے کے بعد اگر آپ کو اسے رافتہ نہ کریں تو میں کچھ نہیں کر سکتا آپ میرے پاس آئیں آپ انہیں ایڈنٹیفائی کریں کہ فلان شخص ہے فلان ای ڈی ال آر ہے فلان پٹواری ہے فلان تسیلدار ہے یا ایڈی سی بھی اگر آپ سے کرپشن ہوتا ہے اس کے لئے بھی گورنمند نظام رکھا ہو تو ہم حاضر ہیں لیکن آپ ہمیں اطلاع ضرور دیں گورگشتی کی بات کی گئی ہے کہ ٹیکنیشن نہیں ہے کل انٹرویو میں ہیں ڈاکٹرز کے رکھے ہوئے ہیں اگر مجھے کوئی دنٹل ڈاکٹر مل گے تو میرے میری کوششی ہوگی کل وہاں پر دنٹل ڈاکٹر کی کوستنگ کر دوں ٹیک ہے ٹیکنیشن ہم نے آلیڈی ہیڈی پارپنٹ سے بات کی اور انہوں نے انٹرویوز رکھے ہوئے ہیں جتنا بھی کوٹا ملتا ہے ہمیں اٹک کو جتنے ٹیکنیشن ہیں جو اس میں سے ہم کوشش کریں کہ آر ایڈ چیز کو پہلے پس ایڈیٹ کریں کیونکہ وہاں پر لوگ زیادہ آتی ہیں ابھی مجھے اسی سب نے بتایا کہ وہاں پر صرف ایک ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر ہے وہ چوبیز گھنٹے کام نہیں کر پاتی لیکن جیسے جیسے اٹک کیوں کے دور درہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید سے مزید ڈاکٹر یہاں پر زیادہ ان کو انوائٹ کے جائے ہیں میں نے تو یہ بھی آفر دی ہے اگر کوئی پنڈی سے آنا چاہتا تو اس کو لے ہیں ہم اس کو ٹرانسپورٹ دینے کے لیے کیا رہے ہیں گھر دینے کے لیے کیا رہے ہیں اور ڈاکٹر تو آئیں کسی ہمارے پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جان پچان میں ڈاکٹر ہیں اگر وہ گاڑی کے ہاتھوں مجبور ہیں ہم دونوں چیزیں دینے کو تیار ہیں آئیں ڈے ٹائم میں کام پریں شامو گھر چلے جائیں یہ آفر کھلی ہے کوئی بیٹھ مندہ ڈاکٹر لاکر میں آفر آ سکتا ہے دوسری بات ہوئی دی لی کہ گاؤں میں پانی کھڑا ہوگا ہے گاؤں کے لیے دیکھیں سسٹم اب تہلے تھا کہ زلہ کانسل ہوتی تھی زلہ کانسل پلز فنڈز تھے ان کی پلز فنڈز ہوتے تھے ان فنڈز کو استعمال کر کے چھوڑا موٹا کام ہوتا تھا گاؤں میں چل جاتا تھا ابھی کیونکہ سسٹم چینج ہو رہا ہے ابھی نئے الیکشن بھی انشاءال آنویل جنہوں میں ہوں گے تو یہ فنڈز ہیں نہیں اس لئے بہت سارے کام جو بیوسیبل کمیٹی نہیں کر سکتے وہ سیکٹری انین کانسل کے تروں ہی ہونے ہیں اور وہ یا ویلیج کانسل آگے بننی ہیں ان کے تروں ہونے ہیں تو کچھ حرصہ اس میں ہم مطلب میں آپ سے اس پر وعدہ نہیں کر سکتا ہے یہ ایسی چیزیں جو کہ فنڈز آبیلبل ہوں گے تو ان کے تروں ہی کیا جائے گا باقی کچھ باتیں کی گئی ہیں کہ کچھ روڈز ہیں جس پر سٹیو گا رہا چل رہا ہے وہ ہم جرسا آبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر پبلک ویلفیر ایفیکٹ ہو رہا ہے کسی اس کیسے تو ان سے ریکویسٹ کریں گے جو اس سٹیو خارج کیا جائے اس کے علاوہ کھولی کی تیری کی بات کی خان صاحب نے کہ ٹائم پہ بلکل ٹائم پہ نہیں چاہی ہے آئندہ ہم صبح کے ٹائم رکھیں گے جلدی تاکہ جارہ ٹائم مل سکے لوگوں کو نمبر ٹو جو میں درخواست ساتھ لے کے جا رہا ہوں ان پہ آئندہ کے لیے سب اپنے نمبر لکھ دیا کریں ہم جب بھی کھولی کی تیری ہی ملیں گے آج کے بعد پہلے میں آپ کو سمڈی پیش کریں گے کہ ہم نے لاس ٹائم یہ بات نہیں کی تھی اس کے گنسٹ یہ ایکشن ہو چکا ہے اور جو طرفاتیں دی گئی ہیں ان سے میں کوشش ہو لوں گا میرا ستاپ ان سے فون کر کے ڈاپتہ کر کے ان کو بھی مطمئن کریں ان کے مسئلے کو حل کریں باقی یہ انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئیں آج بھی دوبارہ دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے مینے پیر رہیں گے اور انشاءاللہ یہ سسلت جاری رہے گا آپ سب کا بہت مشکریہ شکریہ